اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سے کچھ تفسیرات آج شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تفسیرات آتی ہیں کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس اس کے پیج 310 پر اسے نقل کیا گیا ہے اس کتاب میں لکھا یہ کچھ اس طرح گیا ہے کہ چند سال قبل مسجد النبوی کی جنت البقی کی طرف سے جب توسیع کی گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو مسجد النبوی ہے وہ اس زمانے میں آلموس جو سٹی آف مدینہ تھا جو مدینہ النبوی کا پورا شہر تھا اس کے لکھ بھک سائس کی تو مسجد النبوی بنی ہوئی ہے تو اب جب اس کی توسیع ہوئی اور جنت البقی کی طرف جو بقی غرقت کا قبرستان ہے اس کی طرف توسیع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں 1968 میں اس کتاب میں جو مولف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ گیا تو ان حضرات کی قبروں کو دیکھا اور صدیوں پرانی کچھی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے مسجد النبوی کی توسیع کے مراحل میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقی میں دفن کیا گیا حج کا زمانہ تھا جب ان اصحاب کی قبروں کو کھولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتا چل سکے لکھتے ہیں اس کتاب کی مصنف کے میرے چند عزیز ان دنوں حج پر گئے ہوئے تھے انہوں نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جب ان کے جسموں کو نکالا گیا تو ویسے ہی ترو تازہ تھے کیڑے مکوڑوں کا نام تک نہ تھا کافی لوگوں نے ان پاک جسدوں کی زیارت کی سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیوں نہ ہو کہ یہ میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں صحابہ کے معاملے میں بہت احتیاط کیا کرو خاص کر کے ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں جو صحابہ کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے مشاجرات بین الصحابہ صحابہ کے اپسی معاملات کو اچھالتے ہیں اور اس سے ویوز کماتے ہیں یا اس سے بحثے کرتے ہیں خدا کے لیے اب بھی وقت ہے صدر جاؤ باز آ جاؤ ہماری کیا عقاد کے ہم صحابہ پر بات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ